پاکستان کی وفاقی کابینہ نے ترکی کے ساتھ ٹریڈ ان گھوٹس کا ایگریمنٹ منظور کر لیا ہے اس ایگریمنٹ کے ذریعے پاکستان اور ترکی کی باہمی تجارت بڑھ کر پانچ ارب ڈالرز ہونے کی توقع ہے آج ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کون کون سی اشیاء ہیں جن کی اوپر ریلیف دیا گیا ہے ٹیکس کی کمی کی گئی ہے تاکہ ٹریڈ کو بڑھایا جا سکے اور آیا اکیس حد تک ممکن ہے اس کے بعد آج کی دوسری ہم خبر موجودہ حکومت نے بھی سابق وزیراعظم عمران خان کی جانب سے شروع کی گئی مرغی پال اور کٹا پال سکیم کو کانٹینیو کرنے کا اعلان کیا ہے اور اس کی وجوہاتی ہے کہ سابق دور میں دی گئی پچیس لاکھ مرغیاں غریب لوگوں کے اندر ایک بہت واضح فرق لے کر آئی تھی ان کی معاشی حالت بہتر ہوئی تھی تو اچھی چیز ہے جو سکیم گدشتہ قومت کی بہتر ہو اسے سپورٹ کرنا چاہیے اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا میز بان ابتر رحمان آج کی دو اہم خبریں پہلا تو وفاقی قابینہ نے پاکستان ترکی ٹریڈ ایگریمنٹ کی منظوری دی ہے جس کے تحت پاکستان اور ترکی اپنی موجودہ جو باہمی تجارت ہے ایک ارب دس کروڑ ڈالر سالانہ اس کو بڑھا کر پانچ ارب ڈالر تک لے جائیں گے اور اس کے اندر کیا گیا ہے کہ کچھ چیزیں پاکستان کو ٹیکس فری کی گئی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ ٹرکی کو ٹیکس فری کی گئی ہیں سب سے بہت بات کریں تو جن ٹیریف لائنز کو فری کیا گیا ہے پاکستان کے لیے ان کی تعداد ہے ایک سو تیس جو مکمل طور پر فوری طور پر پاکستانی ایک سو تیس اشیاء ترکی بغیر کسی ٹیکس کے بھیجی جا سکیں گی اور مجموعی طور پر دو سو اکسٹھ ٹیریف لائنز پاکستان کی ہیں جو کہ ترکی اب کم ٹیکس کے اوپر جا سکیں گی جبکہ ترکی کی ایک سو تیس ایسی اشیاء ہیں جن کو پاکستان آنے کی اجازت دی گئی ہے کم ٹیکس کے اوپر اس میں زراد کی اجناس ہیں چمڑا ہے کیمیکل ہیں پلاسٹک ہے ربر ہے انجیننگ پاڈکٹس ہیں میٹالرجی ہے لیکن ایک اہم چیز جو پاکستان کے فائدے کی ہے وہ ہے ٹیکسٹائل ترکی پاکستانی ٹیکسٹائل کو اپنے ہاتھ تک گوٹھو نہیں دی رہا کیوں؟ اسے پتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیکسٹائل نسبتاً سستی پڑیوز کرتا ہے اسے ڈر ہے کہ اگر پاکستانی ٹیکسٹائل یہاں سے ترکی جانے لگی تو ترکی سے آگے یورپ پہنچیں گی بہت بڑی تعداد میں پہنچیں گی ابھی جا رہی ہیں لیکن یہاں سے چونکہ فریٹ بہت پڑ جاتا ہے اس ویہ سے پرابلم ہوتی ہے لیکن ترکی کے راستے جائیں گی تو کیونکہ ترکی کا یورپ کے ساتھ آگے اگریمنٹ ہے سپورٹس کم ہوگی انہوں نے ٹیکسٹائل کو اس قیڈر میں شامل نہیں کیا تو آپ کو بتانے کا مقصد ہی ہے کہ ترکی کچھ غلط نہیں کر رہا اپنے قومی مفاد دیکھ رہا ہے اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب بھی دوستیاں بڑھائیں خواد دنیا کا کوئی ملک ہو سب سے پہلے اپنے قومی مفاد کو دیکھیں ہمارے کمران کیا کرتے ہیں کہ جب دوستیاں بڑھاتے ہیں تو اس چکر میں اپنے قومی مفاد کو اگنور کر دیتے ہیں یا اسے بیک برنر پر ڈال دیتے ہیں اس کی ایک واضح مثال میں آپ کو اکثر دیتا ہوتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو گلف کی ائر لائنز آتی ہیں اگر حقیقہ میں دیکھا جائے تو ان کی تعداد دس گناہ کم ہونے چاہیے جبکہ یہ اپنے کوٹے سے جو انٹرنیشنل سٹینڈرز ہیں اس سے دس گناہ زیادہ آتی ہیں کیوں؟ ہمارے تمام سابق حکمرانز جو ہیں وہ ان کے مرونے میں نت ہے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ پاکستانی ائر لائن کو ہر سال سو عرب روپے کا لاؤس ہوتا ہے کیوں؟ وہ یہاں سے آ کر پسینجر اٹھاتی ہیں ان کو لے جاتی ہیں دبائی دوہا وغیرہ اور وہاں سے یوکے کے پسینجر کو مزید بڑے جہازوں میں بھر کر یوکے بھیجتی ہیں ان کو سستہ پڑتا ہے اسی طرح جیسے اگر آپ نے ویگنوں میں ٹریول کیا ہو تو جو اس ویگن سواریاں بیچتی ہیں چھوٹے سٹاپوں سے مختلف ویگنیں آ کر آگے ایک بڑے سٹاپ پر ایک بڑی وین میں سواریاں بیچ دیتی ہیں اسی طرح یہ گلف ائر لائنز وغیرہ جتنی بھی ہیں گلف کی تمام ائر لائنز وہ پاکستان کے ائر جو پسینجر سے ہیں ان کے ساتھ کر رہے ہیں اور ہم خوش ہوتے ہیں دی کہ ہم جا رہے ہیں لنڈن ایمنٹس کے اوپر تو ہوتا کیا ہے کہ ایمنٹس پاکستان سے انڈیا سے بنگلہ دیش سے سواریاں لاکر اکٹھی کرتی دبائی اور وہاں سے دیگر جہازوں میں بھر کر ان کو سستے داموں بیٹیتی ہیں وہ ہولسل میں ڈیل کرتے ہیں تو دیکھئے ابھی ہمیں اس چیز پر فوکس کرنا ہوگا اور پاکستان کو ترقی کی طرف لے جانا ہوگا اس کے بعد چلتے ہیں آج کی دوسری اہم خبر کہ حکومت نے جو مرغی پال سکیم کو ریوائیف کرنے کا اعلان کیا ہے سابق جو حکومت تھی پی ٹی اے کی اس نے اپنے دور میں تقریبا پچیس لاکھ مرغیاں جو ہیں وہ غریب افراد میں سبسیڈائز ریٹ پر بانٹی تھی تھا کیا پانچ مرغیاں اور ایک مرغے کا سیٹ ہوتا تھا جو کہ دیا جاتا تھا لائف ٹاک ڈپارٹمنٹ کے جانب سے ایک ہزار پچاس روپے کے عباس اب اس کی قیمت بڑھائی گئی ہے سبسیڈی کم کی گئی ہے پچاس فیصد لیکن چودہ سو روپے میں یہ سیک ملے گا تو پھر بھی مہنگا نہیں ہے کیوں یہ مرغیاں ایک سال کے اندر دو سو سے دھائی سو انڈے دیتی ہیں تو دیکھئے اس گھر کے اندر غریب گھر کے اندر کتنا فائدہ ہے وہاں کی نیوٹریشن ویلیو پوری ہوتی ہے پھر یہ مرغیاں دو سو روپے کلو کے حساب سے ملتی ہیں لیکن جب یہ پل جاتی ہیں چار چھے مہینے بعد تو اگر ان کو سیل کی رہتا ہے تو یہ چھے سو سے لے کر ایک ہزار روپے کلو تک فروخت ہوتی ہیں تو جو غریب افراد ہیں دور افتادہ لوگ ہیں ان کے لئے بہت فائدہ ہے تیسرا اس سلسل میں کرنے کا کام یہ ہونا چاہیے کہ ان کی ایک ویلیو چین بنانے چاہیے کہ غریب لوگوں سے کچھ ایسے ادارے ہوں سٹیفائیڈ جو اچھے داموں پر یہ مرغیاں خریدیں ان کو شہروں تک پہنچائیں اور اس اچھے دام میں سے ان غریب افراد کو بھی مناسب حصہ ملے یہ نہ ہو کہ یہ لوگ تو اپنی مرگی تین چار سو روپے کلو بیچیں اور جو صرف لے کے آنے والا شخص ہے وہ لاہور کلاچ اسلامباد میں جا کے ان کو آٹھ سو ہزار روپے میں فروخت کریں یہ ایک ویلیو چین بنانی چاہیے موجودہ قومت بنالیں اگلی قومت بنائیں کیوں کہ پاکستان میں غریب کا استحصال اس وجہ سے ہو رہا ہے ورنہ ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس جو میڈل مین ہے کھا وہ آرتی ہے کھا وہ دودھ والا ہے وہ کوئی بھی میڈل مین ہے وہ بہت زیادہ استحصال کرتا ہے اور انہی کے استحصال کے وجہ سے پاکستان میں غربت کم نہیں ہو رہی ہے تو اچھا انیشیٹیف ہے میں پھر کہوں گا سابقہ قومت کا بھی موجودہ قومت کا اس کو کنٹینل رکھنا ایک بہت احسن قدم ہے اس کے ساتھ حکومت دیگر دو اہم منصوبے جو تھے ایک تو کٹا بچاؤ جس کے اندر جو کٹوں کی جیتے ہیں کھسام کو اس کو بھی کنٹینیو کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور پھر ایک ہے کٹا فربا کرنا کہ آپ نے جو کٹا ہے جو کہ بھینس کا بچہ ہوتا ہے عام ناظرین کے لیے جو دیہاتی بیگراؤنڈ سے نہیں ہے گائے کا نہیں تو بھینس کے کٹے کو نارمن لوگ سلوٹر کر دیتے ہیں اس کی قربانی پر اتنی اچھی قیمت نہیں ملتی گائے کا جو بچھڑا ہوتا ہے جس کو بیڑا کہتے ہیں اس کی بہت اچھی قیمت ملتی ہے تو لوگ اس کو بچا لیتے ہیں دیہاتی کے کٹے کو زبا کر دیتے ہیں تو اس کو فربا کرنے کے لیے بھی ایک پروگرام کا آغاز کیا گیا تھا وہ پروگرام جو ہے اس کو کنٹینیو کیا جائے گا ان دونوں پروگرام کے لیے تقریباً سوا تین سو میلین روپے رکھے گئے ہیں میں کہتا ہوں اس کو بڑھانا چاہیے کیوں؟ اگر سے ہم کراچی شہر کی بات کریں تو کراچی شہر میں ہر سال تقریباً دس لاکھ کٹے جو ہیں وہ پہلے یا دوسرے روز پیدائش کے بعد زبا کر کے عام عوام کو مٹن کے طور پر کھلا دی جاتے ہیں اگر ان کٹوں کو بچا کر ان کو فربا کیا جائے اور ایک سے ڈیٹھ سال کی عمر تک ان کو پہنچایا جائے تو ان کے وزن میں پندرہ بیس گناہ اضافہ ہو سکتا ہے تو پاکستان میں اس قدر مہنگا بیف ہو گیا ہے اس کی قیمتوں میں بہت حد تک کمی لائی جا سکتی ہے لوگوں کی پروٹین کی ضروریات پوری کی جا سکتی ہیں اور پھر اس گوشت کو ایکسپورٹ کر کے ہم کثیر ذریع مبادلہ کما سکتے ہیں تو ناظرین دیکھئے حکومتوں کے لئے کیا ہے تین سو بیس ملین روپے بتیس کروڑ روپے وفاقی حکومت کے لئے کچھ بنیں جس کا بجٹ ہی تقریباً ساڑھے نو ہزار عرب روپے کا ہے تو ہماری صرف پراروٹیز غلط ہیں جس دن ہم نے اپنی پراروٹیز ٹھیک کر لی یقین کیجئے پاکستان اپنے قدموں پر چند سالوں کے اندر کھڑا ہو جائے گا ان الفاظ کے ساتھ اپنے مرزبان اگدرہمان کو جانت دیجئے ادانی کے بعد